السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ اچھے سچے اور کامل مومن کی کون کون سی نشانیاں ہوتی ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مومنین کی نشانیاں اور مومن مرد اور عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں وہ نیکی کی تلقین کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکاة ادا کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ اپنی رحمت سے نوازے گا یقیناً اللہ اقتدار کا بھی مالک اور حکمت کا بھی مالک ہے بے شک ایمان والے حقیقت میں وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اہل ایمان کی یہ پہلی صفت ہے کہ اللہ کے ذکر سے ان کے دلوں میں خوف پیدا ہوتا ہے وہ جانتے ہیں کہ اللہ خالق و مالک ہے وہ بڑی عظمت اور بزرگی والا ہے اگر ہم سے کوئی غلطی سرزد ہو گی تو وہ پکڑے گا یہی اہل ایمان کی علامت ہے اللہ نے اپنے پیغمبروں کے متعلق بھی یہی فرمایا کہ وہ ہمیں پکارتے ہیں اس رغبت اور امید کے ساتھ کہ اللہ کے ہاں انام و کرام حاصل ہو اللہ تعالی نے سورہ الانفال میں مومن کی دوسری نشانی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جائیں تو ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے اللہ کی آیات کیا ہیں آیات کے معنی نشانیوں کے ہیں ہر وہ چیز جس کو دیکھ کر یا سن کر اللہ یاد آ جائے اسے آیت کہتے ہیں اور قرآن مجید کی آیات بھی چونکے اللہ تعالی کی یاد دہانی کراتی ہیں اس لئے ان کو آیات کہا جاتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا آیات یا نشانیاں ہیں جن کو دیکھ کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے نمبر ایک قرآن مقدس میں اللہ کے وعدوں اور عذاب سے درانوں کی وعدات کے متعلق تمام آیاں اللہ کی قدرت کی نشانیاں مثلا آسمان، سورج، چاند وغیرہ عمال سالیہ پر نکت ملنے والا عجر مثلا کوئی خرش کرے گا تو رزق میں اضافہ ہوگا وغیرہ گناہ پر نکت ملنے والی سزا مثلا گناہوں کی وجہ سے رزق سے محرومی ہو جاتی ہے ان تمام آیات کو پڑھ کر اور نشانیوں کو دیکھ کر اہل ایمان کا ایمان بھڑتا ہے اور روز بھروز ترقی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ الانفال میں مومن کی تیسری نشانیں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اور وہ اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں تیسری صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ اپنے رب پر توقل کرتے ہیں توقل اہل ایمان کی بہت بڑی صفت ہے اور بہت بڑی منقبت ہے اپنے سب کاموں میں اللہ پر بھروسہ کرنا اور اس بابِ ظاہرہ اختیار کرتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ ہی پر نظر رکھنا اور یقین کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہی رازق ہے اور قاضل حاجات ہے اور ہم اس کے ہر فیصلے پر اس کی تقدیر پر راضی ہیں یہ اہل ایمان کی عظیم صفت ہے پھر اسباب اختیار کرنا توقل کے منافی نہیں ہے ایک حدیث میں ہے ایک آدمی مسجد نبوی میں آئے اور کہا اے اللہ کے رسول میں اپنی سواری کو بان دوں یا اللہ پر توقل کرتے ہوئے کھلا چھوڑ دوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلے باندھ لو پھر توقل کرو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آدمی کو اسباب اختیار کرنے چاہیے بروسہ اسباب پر نہ ہو اللہ پر ہو ایک حدیث میں ہے کہ اگر تم اللہ پر ایسا توقل کرو جیسا کہ توقل کرنے کا حق ہے تو اللہ تمہیں ایسے روزی دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے اور وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ آتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن نہ تو تان کرنے والا ہوتا ہے اور نہ لانت کرنے والا اور نہ فہش پکنے والا زبان دراز حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ ایمان کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جب تم کو اپنے اچھے عمل سے مسررت ہو اور برے کام سے رنج ہو تو تم مومن ہو ایمان کے خاص اثار اور علامات میں سے یہ ہے کہ آدمی جب کوئی نیک عمل کرے تو اس کے دل کو فرحت و مسررت ہو اور جب اس سے کوئی برا کام سرزد ہو جائے تو اس کو رنج و غم ہو جب تک آدمی کے ضمیر میں یہ حص باقی رہے سمجھنا چاہیے کہ ایمانی روح زندہ ہے اور یہ احساس اس کا سمرہ ہے مومن سوال کرتا ہے تاکہ سمجھ لے مومن بحث کرتا ہے تاکہ باخبر ہو جائے مومن نیکی کر کے دوستوں سے تعریف نہیں سنتا تاکہ اس کے ذریعے فخر کرے حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا مومن کھیل کود اور تماشے سے دور رہتا ہے اور جد و جہد میں مصروف رہتا ہے امام حسن علیہ السلام نے فرمایا مومن کا کام کھیل کود نہیں ہوتا کہ یادِ خدا سے غافل ہو جائے لہٰذا جب وہ غور و فکر کرتا ہے تو غمگین ہو جاتا ہے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے ہاں اس کے والد اور اس کی اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ مومن جو لوگوں سے ملتا جلتا ہو اور ان سے پہنچنے والی تکلیفوں پر سبر کرتا ہو وہ اس مومن سے افضل ہے جو لوگوں کے ساتھ میل جول نہ رکھتا ہو اور ان سے پہنچنے والی تکلیفوں پر سبر نہ کرتا ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بھی مومن کسی پریشانی بیماری رنجو ملال تکلیف اور غم میں مبتلا ہوتا ہے یہاں تک کہ اسے کانٹا بھی چپتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی طبیعت اور فطرت میں ہر خسلت کے گنجائش ہے سوائے خیانت اور چھوٹ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن نرم دل نرم طبیعت ہوتے ہیں جیسے نکیل والا اونٹ اگر اسے چلایا جائے تو اطاعت کرے اور اگر اسے پتھر پر بٹھایا جائے تو بیٹھ جائے حضرت ابو عمامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ ایمان کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم کو اپنے اچھے عمل سے مسررت ہو اور برے کام سے رنج و کلک ہو تو تم مومن ہو مومن بے حیاء نہیں ہوتا اللہ پاک ہمیں بھی اچھا مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اب مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ جزاک اللہ خیر